موسیقی پر چناؤں کو لے کر کے کافی دکتوں کا سامنا جو ہے کرنا پڑ سکتا ہے اکلیش یادف کے سامنے پہلی چناؤتی جو ہے وہ مہنپوری سیٹ کو لے کر کے دوسری گولا گوکرنات سیٹ اور اب تیسری دیکھئے آزم گھر میں جو ہے یا معافی دیکھا آزم خان کی جو سیٹ ہے رامپور وہ بھی کھالی ہو چکی ہے اس بیچ دیکھئے کہ یہاں پر فخر الدین علی خان جو ہے پر ورائق رامپور کے انہوں نے یہاں پر بگل پھوک دیا جیہاں آزم خان کے دھور ویرودی رہے اور انہوں نے چناؤں کو لے کر کے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ رامپور سے چناؤں لڑنے والے ہیں پتا دے کہ ان کی بھی اس چیتر میں اچھی خاصی پکڑ جس طریقے سے آزم خان کی یہاں پر گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد ستیس مہانہ نے ان کی جو ویدھان سبا کی صدستہ ہے وہ رد کر دی اس کے بعد دیکھئے کہ چناؤں سرگرمیاں کافی زیادہ تیج ہو گئی ہے سیاست اتر پردیش میں گرم ہو چکی ہے لگاتار دیکھیں بھاچپا دیکھیں بھاچپا وہاں پر کوئی قصر نہیں چھوڑے گی رامپور اگر اکلیش یادف کو وہاں پر بھاچپا ہرانے کے لیے تمام جتن کرے گی یہ بات بھی تیہ ہے لیکن دیکھیں جس طریقے کی استیتی اتر پردیش میں بنی ہوئی ہے اور اکلیش یادف کے سامنے چناؤتیاں ہیں کیونکہ ملائم سنگی یادف کا اب ندن ہو چکا ہے تو یعنی کی ملائم سنگی یادف کے پاس اب وہاں پر سمیں نہیں ہے ملائم سنگی یادف کے ایک ہاتھ جو ہوتا ہے صرف اکلیش یادف کے وہ نہیں ہے ساری سمسیہوں کو اکلیش یادف کو یہاں پر اکیلے ہی سمالنا ہوگا یہ ایک کافی بڑی ذمہ داری اکلیش یادف کے اوپر ابھی آ گئی ہے اور آزم خان کی گرفتاری کے بعد کہیں نہ کہیں سفا اور اکلیش یادف کو بڑا جھککہ لگا ہے تو فلالی سپورٹ پہ اتنا ہی تب تک لیے بنے رہی ہے اور دیکھتے رینیکشن آئی نہیں ہے پورٹیپل